اے گلے والا پخیر راگلے میرے محسوس ناظرین افغانستانی کرکٹ بورڈ کے سربراہ کی جانب سے اس بات کی شورٹی دی گئی ہے پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیرمین کو کہ ہم پاکستان میں آئی سی سی چیمپیون ٹروفی ٹونٹی ٹونٹی فائیو کھیلنے کے لیے آئیں گے یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یا جہاں پر بھی یہ خبریں گردش کر رہی ہیں وہ غلط خبریں گردش کر رہی ہیں ہم نے کوئی بھی اس طرح کا بیان جاری نہیں کیا کہ ہم نے ہمیں کوئی سکیورٹی کے ایشوز ہیں یا سکیورٹی کے کوئی تحفظات ہیں اور ہمارے ٹیم پاکستان میں کھیلنے کے لیے نہیں جائے گی ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیرمین محسوس نکوی کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے افغانستان کرکٹ بورڈ کے جو سربراہ ہیں اشرف صاحب انہوں نے اس بات کی اشورٹی دی ہے دی ٹائمز آف انڈیا کے مطابق اور مختلف جو اخبارات ہیں جنگ کے مطابق یہ جو افغانستان پاکستان میں نہیں آئے گا یہ خبریں غلط چر رہی تھی ہم نے تو کوئی اس طرح کا بیان ہی نہیں دیا افغانستان کے کرکٹ بورڈ کے سربراہ نے یہ کہا ہے لہٰذا ہم پاکستان میں آئی سی سی چیمپیون ٹروفی کے میچز کھیلنے کے لیے آئیں گے اب یہ یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کون ہے جو اس طرح کی خبریں چلا رہی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ کرکٹ کے ایکچول میں فین ہیں کرکٹ کے پودے کو پانی دینے والے مجھے لگتا ہے وہ ایکچول فین ہوتے ہیں جو کرکٹ کے پودے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینے والے ہیں نا وہ کرکٹ کے خیر خواہ نہیں ہے اس لیے میں ان کو کرکٹ کے فینز بھی نہیں کہوں گا وہ ایسے ہی ہیں بس چلتے چلاتے پھرتے آ جاتے ہیں ان کے سامنے کوئی کرکٹ کی ویڈیو آ جاتی ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں ان کی پریورٹی کی کرکٹ نہیں ہے شاید ان کی پریورٹی کچھ اور ہو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی پریورٹی کیا ہے شاید کچھ اور ہو بزاتے خود میں پاکستانی ٹیم کے بعد کسی ٹیم کو اگر زیادہ پسند کرتا ہونا تو وہ افغانستان کی ٹیم ہے اور یہ جب خبریں گردش کرنا شروع ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر کہ افغانستان یہاں پر کھیلنے کے لیے نہیں آئے گا تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یار یہ لڑکے پاکستان سے کھیل کر گئے ہیں پاکستان میں پاکستان کے کولیجز وغیرہ سے پڑھ کے گئے ہیں افغانستان کے ایک بڑی عبادی پاکستان کے مختلف شہروں میں عباد ہے اور یہاں پر اپنا روزگار بھی کماتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بقاعدہ طور کے اوپر تجارت بھی کرتے ہیں لیکن یہ والا جو بیان ہے یہ والی جو خبر ہے اس نے مجھے کافی زیادہ رنجیدہ بھی کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یار جہاں پر اتنے زیادہ معاملات تیہ پا رہے ہیں افغانستان کے ساتھ تو کرکٹ کا ہی یہ معاملہ خراب ہونا تھا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے دکھ ہوا تھا نا اس کے اوپر لیکن مجھے بڑی خوش کی ہوئی یہ خبر پڑھ کر سن کر کہ میری جو دوسری پسند دیدہ ٹیم ہے کرکٹ کے ایک فورمیٹ میں یا کرکٹ کے سپورٹس کی یہ جو ایک شاہ ہے کرکٹ اس میں مجھے جو سب سے زیادہ ٹیم پسند ہے دوسرے نمبر کے اوپر پہلا تو اوویزلی مجھے پاکستان پسند ہوگا لیکن دوسرے نمبر کے اوپر مجھے جو پسند ہے وہ افغانستان ہی ہے کیونکہ جس طرح ان لڑکوں نے محنت کی ہے اور کس طرح انہوں نے ٹونٹی ٹونٹی فور کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں اپنی ٹیلنٹ کا لوہا منوایا ہے وہ کمال ہی ہے ریمارکیبل ہے کیا بات ہے آپ کو مزہ آیا ہوگا اور میں اس لیے افغانستانی ٹیم کو دوسرے نمبر پر پسند کرتا ہوں پہلے نمبر پر میرا پاکستان ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر افغانستانی کرکٹ ٹیم کو میں پسند کرتا ہوں اور وہ پاکستان میں کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں we welcome to you from the core of our hearts کہ آپ پاکستان میں آئیں اور آ کر یہاں پر آئی سی سی چیمپیون ٹروفی کھیلیں تاکہ ہمارے دل بھی شاد اور عباد ہو جائیں آپ کے حوالے سے میرے موزن ناظرین کچھ دن پہلے ایک انٹرویو میں پاکستان کے ایکس چیئرمن خالد محمود صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر انڈیا پاکستان میں آئی سی سی چیمپیون ٹروفی کھیلنے کے لیے نہیں آتا تو اس کے ساتھ بنگلہ دیش سری لینکا اور افغانستان جیسی ٹیمیں بھی یہ بھی بورڈ کہیں گے کہ ہم نہیں کھیلنے کے لیے آئیں گے جس طرح انڈیا نہیں آئے گا یہ انڈیا کے بورڈ کی ہمایت کریں گے لیکن مجھے یہ خبر سن کر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ افغانستانی ٹیم پاکستان میں کھیلنے کے لیے آئے گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان میں کھیلنے کے لیے آئے گی اور اگر نہیں آئے گی تو کون سا جواز بنائے گی اور جو جواز بنائے گی اس کا جواب آپ کو پتا ہے کومنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شہدہ ستار کو اجازت دیجئے میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں لائک کے بٹن کو ضرور چھو لیجئے گا اللہ حافظ